دوسری جانب زمنی انتخابات کی تیاریاں اروج پر ہیں کارکنان اپنے امیدوار کو جتوانے کے لیے مہم میں مصروف نظر آ رہے ہیں اسی پر مزید بات کریں گے نمائند اللہ حورانگ شیخ عمر دراز سے جو اس وقت اینے 131 میں موجود ہیں جی شیخ عمر بتائیے گا کہ عوام کا کیا کہنا ہے آپ کو بتا دے چلیں اینے 131 سے آپ کو خام خبر کے حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں زمنی انتخابات کی تیاریاں اروج پر پہنچ چکی ہیں اور آج زمنی انتخابات کی مہم کا آخری روز بھی بتایا جا رہا ہے اور اس وقت نمائند اللہ حورانگ شیخ عمر دراز اینے 131 میں موجود ہیں مزید تفصیلات ان سے جانیں گے جی عمر بتائیے گا کہ اس حلقے کی عوام کا کیا کہنا ہے جی بالکل زمنی الیکشن کا مارکہ جو ہے وہ ہجاری اور آج جو ہے رات بارہ بجے تک کمپین انتحابی مہم کا جو کمپین کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا الیکشن کی جانب سے بارہ رات بارہ بجے تک کا جو آرڈر ہے اس کے بعد جو ہے کمپین ختم ہو جائے گی دونوں امیدوار اینے 131 سے خواجہ سعید رفیق اور حمائی اکتر خان جو ہے وہ اپنی کمپین میں مسروف عمل دکھائی دے رہے ہیں میں اس وقت وائی بلاک میں موجود ہوں یہاں پہ کارکنان کچھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس دفعہ کس کو کامیاب دیکھ رہے ہیں کیا وہ جنون کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں یہاں کھلاریوں کو جو ہے وہ پھر دوبارہ چانس دینا چاہتے ہیں نون اور جنون کا مقابلہ اس حوالے سے دیکھتے ہیں جی صاحب بتائیے کہ آپ کسے ووٹ دینا چاہیں گے انشاءاللہ عمران خان کو اس کی کیا وجہ ہے وہ اماندار آدمی اور انشاءاللہ امانداری سے کام کریں گے جی بالکل جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان تحریکین صاحب کو ووٹ دیں گے اور انہیں اس بار جو ہے وہ کامیاب کریں گے میرے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں جی بھائی آپ بتائیے گا آپ کس کو ووٹ دیں گے ہم تو ساتھ رفیق کو دیں گے نون کو ان کے اچھے کردار جو کام کیے بہت اچھے کی ہیں خرابیوں میں کیے ہیں تو لیکن اچھے بھی تو کیے ہیں نا لیکن وہ کینٹ سے بھی چونتا ساتھ رفیق دا دور ہے اون جو آپنا کو کارجان دے کارجان ہے رابیری لیکن ایسا پتیشن ہون دی ہے جی بلکل جیسا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ نون لیگ کو سپورٹ کریں گے اور انہیں ہی ووٹ دیں گے میرے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی بھائی آپ بتائیے گا آپ کسے ووٹ دیں گے شیڑ کو درام اس کی کیا وجہ وجہ یہ ہے کہ شروع سے اس کو چوائز کیا تو اس کو ہی دوں گا میں یہ شروع سے تو نہیں اگر آپ کو ان کے کام اچھے لگتے ہیں تو آپ وہ بھی بتائیے کام بھی اچھے ہیں موسیقی